ملاد منانے کے لیے اسٹیج چاہیے ملاد منانے کے لیے خطیب چاہیے ملاد منانے کے لیے شاعر چاہیے ملاد منانے کے لیے لہاج اختر رضا جیائی جیسا نقیب چاہیے ملاد منانے کے لیے آپ جیسے سامین چاہیے مگر میں کہتا ہوں سب سے اوپر اٹھو سب سے اوپر اٹھو نقیب سے اوپر خطیب سے اوپر شاعر سے اوپر پنڈال سے اوپر نارے سے اوپر جھنگیاں سے اوپر سب سے اوپر اٹھ کے بات کرو آج ہم میلاد نہیں مانائیں گے آج ہم میلاد والے مصطفیٰ کو مانانا چاہتے ہیں آج ہم میلاد والے آقا کو مانانا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے لوگ مانانا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سب مانانا چاہتے ہو ماشاءاللہ اب ہاتھ نیچے رکھو حضور حبیب ملت کو مانانا ہو تو کیا کروگے اختر رضا سے آئی کہیں گے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا ندیم رضا فیضی کو مانانا ہو کیا کروگے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا مفتی مشرف صاحب کو مانانا ہو کیا کروگے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا ماں باپ کو مانانا ہو کیا کروگے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا تیچر کو مانانا ہو کیا کروگے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا پیر صاحب کو مانانا ہو کیا کروگے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا اے دو بندہ کے مرد عورت بچے بڑھے جوانوں نبی کو مانانا ہے تو نبی کے پسند والا کام کرنا ہوگا شراب چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے زنا چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے جوا چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے سود چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے رشت چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے ڈی جے پہ ناچنا بند کر دو نبی کو پسند نہیں ہے صاحب جہیز مانگنا چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے سنو سنو جوا کھلنا چھوڑ دو نبی کو پسند نہیں ہے نماز پڑھو نبی کو پسند ہے روزہ رکھو نبی کو پسند ہے قرآن پڑھو نبی کو پسند ہے سچ بولو نبی کو پسند ہے ماں باپ کی خدمت کرو نبی کو پسند ہے پڑھو کا عدب کرو نبی کا وہ نبی کو پسند ہے سچے تاجیر بن جاؤ نبی کو پسند ہے رات کو عبادت میں گزال لو نبی کو پسند ہے چھوٹوں پہ شبکت کرو نبی کو پسند ہے پڑھو کا عدب کرو نبی کو پسند ہے الصلاة و قردت و عینی نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز پڑھتے جاؤ نبی کے آنکھوں کو تھنڈک پہنچتی جائے گی خدا بھی رازی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی رازی ہو جائے گا لا جواب نار تکبیر نار رسال مسلکِ علا حدد پیغامِ اسلام شہنشاہِ خطاب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے نوجوان ہو جو رات کی تنہائی میں خدا کو رازی کرنا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو کتنے نوجوان ہو ایمانداری سے ہاتھ نیچے رکھو میری تقریر ایک تحریک کے تحت ہوتی ہے اگر ربیل اول کا پورا دندات گزر جائے مگر مسلمان ایک وقت نماز نہ پڑھے تو سمجھو ہم نے عید ملاد النبی کا انعقاد نہیں کیا اس لئے میں آپ سے کہوں گا آپ نے اختر رزازیائی صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں سے آج آپ پوچھیں گے اس پور فتن دور میں ذرا ہمیں کوئی پویم سنا دو ذرا ہمیں کوئی کہانی سنا دو تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سناتے ہیں مچھلی جلکی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے میں نے کہا بڑا پیارا رشتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے اچھا بھی لگتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مچھلی کو اگر پانی سے الگ کر دیا جائے کہا سر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیں گے تو مچھلی مر جائے گی میں نے کہا مچھلی کو زندہ رکھنا ہے تو کہا پانی میں رکھنا پڑے گا میں نے کہا آہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں تم تو یہ سمجھ گئے دو ہزار چوبیس میں کہ بچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی میں رکھنا پڑے گا مچھلی کو زندہ رہنا ہے تو پانی میں رہنا پڑے گا فرمایا المومنو فی المسجد قسم کو فی الما مومن کا رشتہ مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہے مومن مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی جواب نارے تکبیر نارے رسالت پیغام حق اللہ ممتی سلطان بتاؤ امانداری سے کیا آپ مسجدوں کو جاتے ہو اپنی اولادوں کو لے کر جاتے ہو اپنے پچوں کو لے کر کے جاتے ہو آپ اپنی اولادوں کو جب آزان ہونا اور فرصت میں ہو گھر پہ ہو اگلی یا پکر کے مسجد میں لے کر جاؤ اے بیٹا مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اے میری قوم کی ماؤں بہنو جب معزین آزان فکارینا اور نبی کا نام لینا وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ تو سن اس وقت کہنا لبے کیا رسول اللہ صرف جلسوں میں لبے کیا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والو اور مسجدوں کو ویران کرنے والو یہ تمہارے نعرے ادھورے ہیں یہ تمہارے نعوے دارے دیکھاوے کے ہیں تمہارا جبہ چمکیلہ ہو سکتا ہے تمہاری ٹوپی چمکیلی ہو سکتی ہے تمہارے نعرے اونچے ہو سکتے ہیں مگر یہ نعرے پائے تکمیل کو تب ہی پہنچیں گے جب مسجد کے میراروں سے اللہ اس کے رسول کا نام بلند ہو گھر میں عورتوں کا مسلحہ بس جائے اور مسجد میں مسلمانوں کی پیشانیاں جھک جائیں لا جواب نعرے تکبیر نعرے رسال تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد مسجدوں کو آباد کریں گے کتنے نوجوان ہیں جھونٹے بات نہیں جسے نہیں جانا وہ نہیں اٹھائے دکھانے کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے آج کے بعد وعدہ کرو کہ ہم لب بیک لب بیک اللہم لکا لب بیک اور لب بیک یا رسول اللہ لب بیک صاحب یاد رکھنا صرف کہا تھا ڈاکٹر اکبال لینا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے اے میری قوم کے شہزادوں جاگو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تیرے جہیز مانگنے کی وجہ سے بیٹیاں دوسروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں کب بیٹھ کر کے سوچو گے صرف تمہارے زن میں ایک ہی کام نہیں ہے ذرا تم نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا آج جنہیں بجنہیں صاحب آلہ حضرت نے آج سے سو برس پہلے جن ظالموں کی نشان دے ہی کی اور کہا تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آج ان کی توہی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کل تک تو یہ تھا ماذا اللہ سرکار کی شان میں گستاخی اب تو قرآن کی آیتوں پر اولیاں اتھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا ذالی کل کتاب و لا رئی با فی یہ او مقدس کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا ذرا بیدار رہیے گا یاد رکھیے گا سیدہ آمینہ خاتون نے زمانے کو میسج اور پیغام دیا دنیا والوں میرا اور تیرا پیغمبر پیدا ہوتے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی کو سجدوں سے بھر لیں گے انشاءاللہ بھریں گے نا ہاتھ اٹھا کر بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور سجدے کریں گے اے میری قوم کی ماہو تم بھی کرنا اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد رکھنا آپ برانا ماننا ہم لوگ علی والے ہیں حضرت علی سے پیار کرنے والے ہیں آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی کی زندگی کا کبھی آپ نے مطالعہ نہیں کیا مطالعہ نہیں کیا تو کیجئے اصل میں ہم لوگ صرف علی 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 اب اتنی بار علی کہا مگر کبھی Holy کے بارے میں پڑھا ہی ہے ہم نے خوب کہہ مگر ایک بار بھی نہیں پڑھا ایک بار بھی پڑھنے کی جرعت نہیں کی آؤ ذرا حضرت علی کی ایک صیرت سنو اجازت ہے انہیں بولیئے ذرا زور سے اجازت ہے سناؤں سرکار مولائے قائنات ہیں اور آقا کے گھر تشریف فرما ہے بول دے سبحان اللہ ابھی آقا نے اسلام کا اعلان نہیں کیا آقا نے اسلام کا اعلان آقا کی تیسٹر سالہ زندگی چالیس سال آقا کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور تیس سال سرکار زبان سے بھی تبلیغ کرتے رہے اور کردار سے بھی تبلیغ کرتے رہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آقا کے گھر آرام کر رہا تھا رات کو میری آنکھ کھلی تو میری نظر پڑ گئی کس چیز پہ نظر پڑی حضرت علی کہتے ہیں ایک طرف مصطفیٰ جانِ رحمت کا مسلحہ بچھا تھا اور دوسری طرف ام الممنین سیدہ خدیجت القبرہ کا مسلحہ بچھا تھا ایک طرف رسول اللہ جیسا شوہر نماز پر رہا تھا اور دوسری طرف سیدہ خاتونِ جنت کی والدہ سیدہ خدیجت القبرہ نماز پر رہی تھی امانداری سے بتانا میری قوم کے شہزادوں تو بتاؤ امانداری سے کیا آج ہمارے گھروں میں بھی میاں بیوی کے مسلحے بچھتے ہیں کیا ہم بھی کبھی بیٹھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ مسلحے بچھاتے ہیں برا نہ ماننا نعرے تو بہت لگتے ہیں لگائیں سبحان اللہ کیا بات ہے مگر کاش اچھا ہوتا دھر سجانے والوں خوب سجاؤ مندیاں سجانے والوں خوب سجاؤ گلیاں سجانے والوں خوب سجاؤ لیکن گلیاں سجیں گی تو صرف گلیاں روشن ہوگی جس دن ہم نے اپنی زندگی کو نبی کے کردار سے سجا لیا ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے اور ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے سنو سنو سجدرکار مولا اے کائنات کہتے ہیں میں دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا آقا کبھی سجدہ کر رہے ہیں کبھی قیام کر رہے ہیں کبھی رکو کر رہے ہیں آقا سجدے میں ہے سیدہ سجدے میں ہے آقا قیام میں ہے ام الممنین سیدہ خدیط القبرہ بھی قیام میں ہے آقا قرآن پڑ رہے ہیں سیدہ سن رہی ہیں اللہ اللہ صاحب تلاوت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے سرکار مولا اے کائنات کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے سامنے کوئی اسٹیچو نہیں ہے سامنے کوئی پت نہیں ہے سامنے کوئی تصویر نہیں ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت پہ شانی کو جھکا رہے ہیں کہتے ہیں حضرت علی جب میں نے نیا بیوی یعنی مصطفیٰ جانے رحمت اور سیدہ خدیجت القبرہ کی نماز کو میں نے دیکھا تو میرے دل نے اسلام قبول کر لیا اور میں بھی مسلمان ہو گیا اب مجھے دھر کر کہنے دو اے میری قوم کے شہزادو ایمانداری سے بتانا ہم صاحب اپنی زندگی کو صرف نارو سے ہی سجائیں گے نہیں آج کے بعد گھر جانا اپنی بیوی سے کہنا ہم دونوں نے جھگڑے بہت کر لیے ہیں ہم دونوں نے ساتھ میں مول میں بہت گھم لیا ہے ہم دونوں نے ساتھ میں تیرے میکے کا سفر بہت کر لیا ہے ہم دونوں نے تساتھ میں مارکیٹنگ بہت کر لی ہے سنو میری شریک حیات آج کے بعد زندگی سے سارے گناہ ختم ہم توبہ کرتے ہیں سنو جب میں آؤں گا نا تو محبت سے مسکرہ کر ساتھ میں کھانا کھائیں گے ایشا کی نماز میں مسجد سے پڑھ کے آؤں گا شریک حیات بچے سو جائیں گے تم بھی سو جانا میں بھی سو جاؤں مگر پکے وعدہ کرو جس کی آنکھ پہلے کھولے گی وہ دوسرے کو جگہ دے گا جس کی آنکھ پہلے کھولے گی وہ دوسرے کو بیدار کر دے گا میری شریک حیات تیری کھولے تو مجھے جگہ دینا ٹینشن نہ لینا میری کھولے تو میں تجھے جگہ دوں گا ٹینشن نہ لینا ہم پوری رات تو نہیں جاگ سکتے مگر سن اٹھیں گے باوزو ہوں گے اور اللہ اس کی رسول کی لزا کے لیے ایک طرف میرا مسلح بچھے گا ایک طرف تیرا مسلح بچھے گا ہم پوری رات نہیں پڑ سکتے ہم بیس منٹ نہیں پڑ سکتے ہم کم سے کم میاں بی بی ساتھ میں کھڑے ہو کر دو رکر نماز تو پڑ سکتے ہیں ساری دنیا سوئی ہوگی شوہر دعا کر رہا ہوگا بی بی آمین کہ رہی ہوگی بچے بھی خوشحال ہو جائیں گے گھر اور گھرانہ بھی خوشحال ہو جائے گا تیری دنیا بھی حسین ہو جائے گی تیری آخرت بھی حسین ہو جائے گا مگر برا نہ ماننا ہم نے تو من بنا لیا ہے نا کہ صرف بزار شریف پر تین گھنٹے کھڑے ہونے ہم نے تو من بنا لیا ہے نا صرف تابیز کے لیے میرے میرے بی بی جا کر کے پانچ گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے ہیں کبھی خدا کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جاؤ کبھی مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جاؤ بے شرط مردوں کے لیے عرص میں جانا سباب کا کام ہے بسرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا سباب کا کام ہے نیک بندوں کے پاس جانا سباب کا کام ہے جس دن ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہماری دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے ارے ہاتھ اٹھا کر بولے ایسا ہونا چاہیے اب سنو 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 جب شوہر محمد الرسول اللہ ہو اور بیوی ام الممنین سیدہ خدیجت القبرا ہو تو ان کی سجدوں کی برکت سے خدا ان کی گون میں سیدہ فاطمت زہرہ کو پیدا کرتا ہے اور سنو جب بیوی سیدہ فاطمت زہرہ ہو اور شوہر مولا اے کائنات ہو تو ان دونوں کی سجدوں کی برکت سے سجدہ بچانے والا کربالا میں زخمیں کھا کر بہتر زخم کھا کر پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سجدہ بچانے والا حسین ابن علی جنم لیتا نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میری بات کتنوں کو بری لگی کسی کو بری نہیں لگی لگی تو ہے بہتوں کو مرچی لگی ظاہر سی بات ہے لگنی بھی چاہیے سرکار سے کسی نے کہا آقا آپ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے آقا نے کہا لگنے دو اس لیے کہ ہم تو ایک خدا کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو ایک خدا کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں ایک خدا کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں آؤ ذرا سا آگے بڑھو اب صاحب یہ تو سیدہ آمینہ خاتم کی گود کی بات تھی اس لیے میں اپنی قوم کی ماں و بہنوں سے کہوں گا آج کچھ جلسے سے پیغام لے کر جا کب تک تو تاویز کے پیچھے بھاگتی رہے گی مولوی صاحب تاویز لکھ دیجئے بیٹی نیک ہو جائے مولوی صاحب تاویز لکھ دیجئے بیٹا نیک ہو جائے مولانا صاحب تاویز لکھ دیجئے میرا بیٹا شرابی ہو گیا ہے میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے I am میری قوم کے والدین بچے بچی کو جنم دینے سے پہلے خود نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اولادیں نیک جنم لیں گی اولادیں نیک ہوں گی تم بھی نیک بنو انشاءاللہ تمہاری اولادیں بھی ہاتھ اٹھا کر بولے اولادیں بھی اولادیں بھی نیک ہوں گی ماشاءاللہ اب آؤ ذرا سا سیدہ سیدہ دائی حلیمہ کے قریب پہنچتے ہیں سیدہ آپ نے میرے سرکار کو کیسا پایا ہے آپ نے میرے آقا کو کیسا دیکھا ہے سیدہ سیدہ خدیجت سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہیں میرا کام ہی تھا بچوں کی پرورش کرنا میرا کام ہی تھا بچوں کو گود میں لینا میرا کام ہی تھا بچوں کو دودھ پیلانا مگر سیدہ کہتی ہیں میں نے دنیا میں بچے بہت دیکھے مگر میں جب آقا کریم کو لینے کے لیے گئی دنیا والوں پوچھو مت جب میں نے آقا کو دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی سیدہ کیا ہوا کہا بچے بہت دیکھے تھے مگر اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا تھا اتنا سوڑا اور خوبصورت نہیں دیکھا تھا اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا سیدہ کیسا پایا میرے محبوب کو سیدہ کہتی ہیں سیدہ دائی حلیمہ نہ پوچھ کیسا پایا بلکہ آلہ حضرت کی زبان میں یوں کہیے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا کہتی ہیں میں قریب گئی سرکار کے آقا آرام کر رہے تھے جھولا جھولا تھا آنکھیں بند تھی میں نے سوچا آقا کو بیدار کرو جو ہی قریب گئی آقا کی آنکھ مبارک خود بخود کھل گئے آقا کی نگاہیں مجھ پر پڑی آقا دیکھ کر مسکرہ پڑے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا اب آقا نے آنکھ کھول کر جب پہلی بار سیدہ دائی حلیمہ کو دیکھا تو کیا کیا مسکرہ دیا کیا کیا ارہا آپ بھی مسکرہ کر کے بولیے کیا کیا آقا نے مسکرہ دیا اور ہمیں زندگی میں دوسرے سے ملنے کا سلیکہ بتا دیا زندگی میں دوسرے سے ملنے کا سلیکہ بتا دیا آپ کی بھی آنکھیں بند ہو اور اختر رضا زیائی قریب میں آ کر کھڑے ہو آنکھیں کھولے تو سرکار کی سنت ادا کرنے گھر میں سوئے ہو بیوی بگل میں آ کر کھڑی ہو پاؤں دبا کر بیدار کر رہی ہو آنکھیں کھولو تو مسکرہ دو پچے بگل میں ہو آ کر بیدار کر رہے ہو آنکھیں کھولو تو مسکرہ دو جب تہہ کہیں بیٹھے ہو تیرا کوئی قریبی آ کر بگل میں کھڑا ہو جائے دیکھ کر مسکرہ دو اس کا دل بے قرار ہوگا نا تو تیری مسکرہ ہر سے قرار مل جائے گا اگر وہ پریشان ہوگا نا تو تیری مسکرہ ہر سے اس کے دل کو قرار مل جائے گا غمزتوں کو رضا مزدادی جیے کہ ہے ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی اس لیے مسکرانا میرے اور آپ کے نبی کی ہاتھ اٹھا کر بولے نبی کی بیوی کو دیکھو مسکرہ دو بچوں کو دیکھو مسکرہ دو استاد کو دیکھو مسکرہ دو بھائی کو دیکھو مسکرہ دو اپنی کمپنی کے بوس کو دیکھو مسکرہ دو اپنے ساتھیوں کو دیکھو مسکرہ دو لوگ آپس میں پیٹھ کر تذکرے کریں گے یار بڑا اچھا انسان ہے غم میں بھی مسکراتے ہیں وہ پھول کی طرح دامن رسول پاک کا جو چھوڑتے ہیں غم میں بھی مسکراتے ہیں غم میں بھی مسکراتے ہیں وہ پھول کی طرح دامن رسول پاک کا جو چھوڑتے نہیں سنو آج میری بھی طبیعت کر رہی ہے جا صرف شاعروں کی ہی طبیعت کرتی ہے کہ ہم خوب اچھلے کودے یہاں سے وہاں تک پڑھیں کبھی ہماری بھی طبیعت کرتی ہے یار ہم بھی نبی کے حسن کے خوب تذکرے کریں ہم بھی نبی کی صیرت کے خوب پیان کریں ہم بھی تم سے کہیں بول بول لیکن نہیں سام میں چاہتا ہوں سائشتگی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اچھے لبولہجے میں اکدم عاشق مصطفیٰ بن کر کے سنیے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیار سے ایک بار بول دیجئے یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے بول دیجئے یا حبیب اللہ ماشاءاللہ تاج ساؤنڈ کا کیا کہنا صاحب ان کی محبتیں ہیں بس ایک پوائنٹ اور بولیم بڑھا دیں گے سرکار کی محبت میں تو انشاءاللہ اور اس میں جان پیدا ہو جائے ماشاءاللہ سنے سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ آقا نے دیکھ کر کیا کیا بھل گیا آپ لوگ آقا نے دیکھ کر کیا کیا مسکرہ دیا اس بڑھاپے میں چچا مسکرہ رہے کتنا اچھا لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا لگ رہا ہے نا اگر بیٹا گھر آئے اور باپ کو دیکھ کر مسکرہ دینا تو بیمار باپ بھی اچھا ہو جائے گا بولیے غلط بول لہا ہوں غلط بول لہا ہوں بوڑھی ماں ہو کہیں سے آؤ اس کے قریب جا کر مسکرہ دو نا تو ماں ساری بیماری کو بھول کر تجھے گلے سے لگائے ساری بیماری بھول کر یہ مسکرہت علاج ہے کیوں نبی نے مسکرہیا سیدہ حلیمہ بڑی پریشان تھی پسے منظر سنیے آپ کو جانونا بھی چاہیے آپ نے صرف شائری سنی ہے کبھی حلیمہ کا دکھرا نہیں سنا ہے آقا کی مسکرہت کے تذکرے نہیں سنے ہے سننا چاہیے سنو سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہے زمانہ کا حدثالی کا تھا ہم بڑے پریشان دکھتے تھے ہمارے گھروں میں اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ ہم پیٹ بھر کر کے کھا سکے اب میرے پاس ایک بچہ تھا مگر میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرے ایک بچے کا پیٹ بھر سکے پوڑی رات میرا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا مگر مصیبت کی ماری دکھیاری میں دائی حلیمہ مکہ میں آگئی کوئی بچہ ملے گا پرورش کروں گی انعام ملے گا تو میرا گھر چلے گا کہتی ہیں سیدہ دائی حلیمہ بڑے پریشان تھے ہمارے پاس دودھ بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو پیلا پاتی مگر کیا کروں یہ میری مجبوری تھی یہ میرا کام تھا میں آقا کو لینے کے لیے چلی گئی جب دکھیاری دائی حلیمہ پہنچینا تو آقا دیکھ کر مسکرہ دیئے اور حلیمہ کا سارا دکھوہی پہ ختم ہو گئے نعرے تکبیر نعرے رزالت جشن عید بلاد النبی حلیمہ کا سارا دکھ ختم ہو گیا آلہ حضرت کی زبان میں یوں کہیے خمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے آقا کو گود میں لے لیا سینے میں دودھ نہیں مگر پیلانے کی حسرت ہے پیلانے کی خواہش ہے پیلاؤں تو کہاں سے ڈڑ ہے نوگر نبی کو گود میں لے لیا میں نے نبی کی برکت دیکھ لی تھی یہ دائی حلیمہ کیا دیکھی کہا آقا جب مسکرائے تو دندان مبارک کھل گئے اور نبی کے دندان مبارک سیکھ نور نکلا اور آسمان تک روشن ہو گیا کہتی ہے سیدہ دائی حلیمہ میں سمجھ گئی یہ بچہ بڑی شان والا ہے یہ بچہ بڑی عظمت والا ہے بیٹھا زمین پر ہے حکومت آسمان پر ہے بچہ بڑی شان والا ہے سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہے گود میں لیا آقا کو جو ہی گود میں لیا آقا کی برکت یہ ہوئی کہ آقا کی قدموں کی برکت سے میرا سینہ دودھ کا مدینہ بن گیا میرا سینہ دودھ کا مدینہ بن گیا جس میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک بچہ پی سکے میرا سینہ لبریز ہو گیا بھر گیا میں نے آقا کو دائیں جانب دودھ پیلایا آقا نے جی بھر کر پیا میں نے سوچا عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو ایک جانب پیلانے کے بعد دوسری جانب کا بھی دودھ پیلاتی ہے آقا کو انہوں نے بھی پلٹا اور کہا آقا اب ادھر دودھ نوش فرمالے مگر قونین کے تاجدار انصاف قائم کرنے والے مصطفیٰ نے مادائی حلیمہ کی گود میں پیٹھ کر دنیا انسانیت کو یہ درس دیا یہ تیرا پیغمبر ہے جو بھائی کا حق مارنے نہیں بلکہ بھائی کو بھائی کا حق دلانے کے لیے آیا ہے پڑوسی کو پڑوسی کا حق دلانے کے لیے آیا ہے زمانے میں انصاف کا بول بالا قائم کرنے کے لیے آیا ہے آمینہ کے لالے نے ایک جانب دودھ پیا اور دوسرے جانب کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا سیادہ دائی حلیمہ کہتی ہیں ہر روز آقا کا معمول تھا ایک جانب کا دودھ پیتے اور دوسرے جانب کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ایک جانب کا دودھ پیتے دوسرے جانب کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے اے میری قوم کے شہزادوں اللہ کے نبی نے سیادہ دائی حلیمہ کی گھد میں پیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں کو میسج اور پیغام دیا اے دنیا کے انسانوں بھائی کے ساتھ بیمانی نہ کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا جو کھانا اپنے بھائی کو کھلانا جو پینا اپنے بھائی کو پیلانا جو پہننا اپنے بھائی کو پہنانا جہاں رہنا اپنے بھائی کو رکھنا ہر ممکن کوشش اپنے بھائی کی مدد کرتے رہنا اللہ اگر ایک پیالہ دودھ دے آدھا خود پینا آدھا بھائی کو پیلا دینا اللہ اگر ایک روٹی میں اثر کرے آدھی روٹی خود کھانا اور آدھی روٹی اپنے بھائی کو کھلا دینا مگر برا مت ماننا آج کے اس پرفتن دور میں ہم ماں باپ کے انتقال کے بعد پوری پستی کو کھانا کھلاتے ہیں مگر گریب بھائی کو پچھنے تک نہیں جاتے ہیں بہن غریب ہے ہم کبھی اسے ایک کال تک نہیں کرتے ہیں صاحب ہماری دولت دوستوں کے لیے ہے ہماری دولت صاحب دولت ہماری پارٹیوں کے لیے ہے ہم صاحب پارٹیوں پر پارٹیا کرتے ہیں ہمارا غریب بھائی کھایا کے نہیں کھایا ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں رہی آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ آج سماج اتنا بگر گیا آج معاشرہ اتنا بگر گیا جو بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے وہ بھلا بھائی کی خدمت کیا کریں گے سرکار نے فرمایا نہیں تم میں کا کوئی بھی شک اس وقت تک مومین کامل نہیں ہو سکتا سرکار کب تک کہا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے سرکار نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو مگر آج حالات برے ہیں ہم امیر ہو گئے بھائی غریب ہے تو اسے الگ کر دیتے ہیں ماں باپ انتقال کر گئے تو گریب بھائی سے کہتے ہیں یا تو زمین کا پیسہ دے دے یا زمین مجھ سے لے لے صاحب بھائی غریب ہے کہاں سے دے گا ایک مکان شہر میں باپ نے بڑی مشکل سے بنوائی تھی مگر باپ کے انتقال کے بعد امیر بھائی غریب سے کہتا ہے اگر اس مکان میں رہنا ہے تو تجھے میرا بھی مکان لینا ہوگا ورنہ اس مکان کو کھالی کر دے اور اپنا پیسہ دے دے اور اپنا پیسہ لے لے اب صاحب وہ غریب بھائی باپ نے تو کیا اسی لیے مکان بنائے تھے کہ اس حویلی میں صرف تو رہے گا اور بھائی کو الگ کر دے گا تیرے ماں باپ نے تو یہ خواب دیکھے تھے کہ میں شہر میں ایک مکان بنا رہا ہوں تاکہ میرے چار بیٹے ہیں چاروں بیٹے شہر میں آباد رہیں گے ان کی اولادیں پڑھیں گی مگر آج ہم نے ماں باپ کے ارمان کا مدر کر دیا آج ہم نے ماں باپ کے ارمان کا خون کر دیا آج ہماری قوم کے نوجوان اپنے منصب سے بھٹک گئے اے میری قوم کے نوجوانوں غور سے سننا آج تھوڑی سی دولت ہو گئی غرور آ گیا یاد رکھنا یہ غرور مٹ جائے گا یہ تکبر اور یہ حسن و جمال اور جوانی ختم ہو جائے گی اس لیے تکبر کو دل سے نکال دے بھائیوں سے جدہ ہو کر جینے کا راستہ نہ دھوڑ بلکہ یاد رکھنا سرکار کی صیرت کو ایک نوجوان آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض گزار ہوتا ہے فیدا کا ابھی یومی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا جی میرے ماں باپ آپ پر قربان سرکار اے میرے سرکار میرا ایک مسئلہ ہے کہا کیا مسئلہ ہے بتا کہا آقا جی میں تنہا کماتا ہوں اور میرا پریوار بڑا ہے میرے ساتھ میرے بھائی کا بھی پریوار ہے آقا جی میرا بھائی کماتا نہیں دندات مسجد میں نمازے پڑھتا ہے آقا جی بڑی مشکل سے گھر چل لہا ہے کیا اجازت ہے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے سے الگ کر دوں یاد رکھنا یہ دنیا کی بارگاہ میں سائل نہیں گیا تھا کونین کے تاجے دار کی بارگاہ میں گیا تھا اگر آج کے کسی مولوی صاحب کے پاس گیا ہوتا نا تو یہ سمجھاتے بعد میں کہہ دیتے نہیں کماتا ہے تو الگ کیوں نہیں کر دیتے سارے دیماغ ٹھیکانے لگ جائیں گے مگر یہ کونین کے دھولہ ہیں کونین کے تاجے دار ہیں اللہ نے انہیں وہ مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا ہے کونین کے تاجے دار مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہیں نوجوان تو نے کیا کہا بھائی کو الگ کرنا چاہتا ہے نا نا ارے کوئی تیرا رزق تھوڑی کھا رہا ہے ہر انسان اپنے مقدر کا رزق کھاتا ہے سنو تیری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہا آقا کیا کہا تیرے نبی کا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد کمانا تو خود بعد میں کھانا اور اپنے بھائی کو پہلے کھلانا آج کے بعد کمانا تو اپنے بیوی بچوں کو بعد میں کھلانا اور اپنے بھائی کے بیوی بچوں کو پہلے کھلانا اور سنو جا کر اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ نبی نے فرمایا ہے تجھے کیا پتا اللہ کس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہے تجھے کیا پتا تجھے کیا پتا اللہ کس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہے کتنا سننا تھا صحابی رسول واپس پلتے گھر گئے بیوی سے جا کر کہا سنا ہے سرکار نے ذمہ داری بڑھا دی ہے کہا کیا کہا سرکار نے کہا آقا نے کہا ہے آج کے بعد کمانا